ہوشیارپور پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر ہوشیارپور بھارت کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے کہتے ہیں جب شخصیت بڑی ہو تو جگہ اس کے لیے چھوٹی ہونے لگتی ہے ایسی ہی ایک شخصیت ہے رمن جی رمن جی کا جنم ہوشیارپور جیسے چھوٹے سے شہر میں ہوا لیکن ان کی شخصیت اور قابلیت صرف یہیں تقسیمت نہیں رہی وہ زندگی میں کچھ الگ اور بڑا کرنا چاہتے تھے جس سے دوسروں کا بھلا ہو سکے اسی سوچ نے ان کا دھیان جوتش کی طرف آکرشت کیا اور انہوں نے جوتش شاستر کی سڑی اور ریسرچ کی یہ رمن جی کے وقتیتو کی خاصیت ہی تھی کہ وہ اس ویدیا کی گہرائی میں اتر جانا چاہتے تھے انہوں نے جوتش شاستر کی سبھی ویدیاوں کا گہن ادھین کیا اور سبھی ٹریڈیشنل اور مارڈن اسٹرولوجی میں مہارت حاصل کی ویدک ایسٹرولوجی، نیمرالوجی، پامیسٹری، واسٹو، کنڈلی، ٹیروکارڈ ریڈنگ، جیمسٹونز، فیس ریڈنگ ان سب ویدیاوں کو حاصل کرنے کے بعد رمن جی بھارت کے ان چنندہ ایسٹرولوجرز میں سے ایک بن گئے جنہوں نے جوتش شاستر میں مہارت حاصل کی اور جیمسٹون ایکسپورٹ کے روپ میں انہوں نے اپنی پہچان بنائی رمن جی کی لگن اور محنت میں ایک جنون تھا کچھ کر گزرنے کا پچھلے پچیس سالوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جب رمن جی نے اگتے سورج کو نہ دیکھا ہو جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو رمن جی کی سٹڈی اور ریسرچ چلتی تھی ان کی اسی تپسیہ، پریشرم اور دھڑتا نے آج انہیں دنیا بھر کے ایسٹرولوجرز کے ساتھ پرثم پنتی ملا کر کھڑا کر دیا ہے رمن جی کو بھارتی رتن جیوتش ایوارڈ اور گلوبل ایچیومنٹس فاؤنڈیشن دوارہ بیسٹ ایسٹرولوجر ایوارڈ جیسے کئی جانے مانے ایوارڈ سے سممانت کیا جا چکا ہے آج بھارت کے بڑے سے بڑے راجنیتہ سے لے کر ابھی نیتہ اور دیوکپتی تک رمن جی کی سلا سے ہی اپنا مہتوپون فیصلہ لیا کرتے ہیں انڈین فلم انڈسٹری بولیوڈ میں رمن جی کی پاپلیریٹی نے انہیں سیلیبرٹی ایسٹرولوجر بنا دیا آج شاید ہی کوئی ایسا ایکٹر ہوگا جو رمن جی سے نہ ملا ہو ان کی اسی مہنن اور لگن نے انہیں چھوٹے سے شہر سے نکال کر انڈیا کی ایکانومی کیپٹل میں پہنچا دیا رمن جی کا ہیڈ آفیس ممبئی سے اور برانچ آفیس چنڈیگر سے آپریٹ ہوتا ہے اور ان کے چھانے والوں کی سنکھیا بھارت سے نکل کر کینڈا، یو ایس، آسٹریلیا، لنڈن اور دوبائی جیسے دنیا کے ناجانے کتنے ہی کنٹریز تک پہنچ گئی ہے آئیے ہم سب مل کر سواگت کرتے ہیں The Great, The Renowned, The Popular, The Celebrity Astrologer رمن جی کا